بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ہے کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی سامین کرام لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا لڑکی کی پیدائش پر ناک بھمیں چڑھانا اور دل شکستہ ہونا مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا یہ ناشکری بھی ہے اور ناقدری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی اس پر ایک آدمی بولا اگر دو ہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلاح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوشدلی روحانی مسررت اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے اور اس کے سلے میں خدا سے بہشت برین کی آرزو کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا میرے پاس صرف ایک خجور تھی میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی اس عورت نے خجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دو موسیقی 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 موسیقا موسیقا